اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب حیر سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے ہیرو آفیل سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک سال تک کی بچی کا بہت ہی پیارا سا فروگ کا ڈیزائن شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ میں پلین فیبرک کے ساتھ بناوں گی یہ میں پاس پلین فیبرک ہے جس کے ساتھ میں نے فروگ بنانی ہے اور ساتھ میں میں نے کنٹراس میں فیبرک لیا ہے جس کے ساتھ میں فریل بھی بنا لوں گی اور پٹیاں بھی نکال لوں گی تو سب سے پہلے میں یہ چھوٹا پیس لوں گی جس کے ساتھ میں نے اس کی پیٹی بنانی ہے یہ میرے پاس دو پیسز ہیں ڈبل فول پڑا ہوا یہ پیس ہے اور اس کی جو لیندھ ہے اور ویٹھ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کی جو لیندھ ہے ٹوٹل یہ سیون انچز تک ہے اور جو اس کی ویٹھ ہے یہ فورٹین انچز ہے تو اس لیندھ اور ویٹھ کو اب ایک دفعہ پھر سے میں اس کو چڑائی میں فول کروں گی اور سب سے پہلے میں شولڈر کے لیے میرمنٹ کروں گی تو میں یہاں پہ فائیو انچز پہ شولڈر اس لیے ل ہے اگر آپ کی بی بی ہیلتی نہیں ہے تو آپ فور پوائنٹ فائیو انچز تک لیں گی ایک سال کی بچی کے لیے تو یہی میرمنٹ میں آر مول کے لیے بھی کروں گی فائیو انچز پہ اس لیے اور یہاں پہ آر مول کی شیپ بنا لوں گی آر مول کی شیپ بنانے کے بعد نیچے سے میں ہاف انچ تک تھوڑا سے اس کو اندر کی طرف کر کے یہاں سے لیندھ رو کر لوں گی آپ چاہے تو اس کو کٹنگ نہ کریں بے شک اس کو سلائی میں ہی کور کر لیں تو دو انچ سے دو سے تین پوائنٹ کم میں نے یہاں پہ ن لکھ رکھی ہے یہ بیک سائیڈ کا نیک ہے ہمارا اس کے بعد شولڈر کے اوپر سے ہاف انچ تک نشان لگا کے اس ٹھیک سے ترچھا اس کو کر لیں گے اور اب اس کی میں کٹنگ کر لوں گی جسے حساب سے میں نے میرمنٹ کی ہے تو یہ بہت ہی پیارا سا سٹائلیش سا فروگ بننے لگا ہے آپ نے ویڈیو کو اس کی اپنی ہی کرنا ہے انٹ تک دیکھنا ہے اور پھر آپ نے بھی اپنی بی 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 سکے لیے ضرور اس طرح کا فروگ کا ڈیزائن ٹرائی کرنا ہے یہ فروگ کا ڈیزائن آپ پلین سوٹ کے علاوہ پرنٹیڈ فیبرک کے اوپر بھی بنا سکتی ہیں اپنی بی 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 کے لیے بنا ہوا اور پینا ہوا بی بی کے ساتھ بہت ہی پیارا لگتا ہے اب فرنٹ بیک کو الگ کروں گی بیک سائیڈ پہ بٹن پٹی کے لیے میں کٹ لگاؤں گی دو انچز تک تقریبا یہ کافی رہے گا کیونکہ یہ چھوٹی سی بچی ہے اور بعد میں میں فرنٹ سائیڈ کا جو نیک ہے اس کو بھی ایک انچ تک ڈیپ کروں گی ون انچ ایکسٹر اور یہاں سے فرنٹ سائی سائیڈ کو میں نے اگین فول کیا اور یہاں پہ سب سے پہلے جو اس کا نیک ہے اس کو تھوڑا سا اور میں ڈیپ کروں گی اس ٹھیکے سے اور اب اس کا جو آرمول ہے اس کو بھی تھوڑا سا شیپ دوں گی فرنٹ سائیڈ کا جو آرمول ہوتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا ترچہ کٹنگ کرتے ہیں مزید اس ٹھیکے سے اس سے شیپ بہت اچھی آتی ہے اب اسی فرنٹ سائیڈ کے پیس کو سیدھا کر کے رکھوں گی اور یہاں پہ ڈیزائننگ کے لیے سب سے پہلے اوپر سے ہاف آف ہنچ سائیڈ کا مارجن چھوڑ کے باقی کا جو فیبرک اس کا میں نے سینٹر کر لیا ہے اور نیچے سے یہاں سے فٹنگ والی جگہ سے 3.5 انچز یعنی ساڑھے تین انچز پہ نشان لگایا اور ان دونوں نشانوں کو اس ٹھیکے سے راؤنڈ شیپ میں ملاؤں گی پہلے اس کو ہلکا ہلکا سا درو کروں گی جب پرفیکٹ درو ہو جائے تو پھر اس کو ڈارک کر لوں گی یہاں پہ میں نے ڈیزائننگ کے لیے لائن ڈرو کر لی ہے اور اوپر والے حصے کی کٹنگ جو ہے اس حساب سے آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد اس کو میں سائٹ پہ کر لوں گی اور اب میں نے نیچے والے حصے کے لیے دو پیس لیا ہے یہ ڈبل فولڈ میرے پاس فیبرک ہے اور اس کی چڑھائی 18.5 انچز ہے اور اس کی لمبائی بھی سیم چڑھائی اور سیم اس کی لمبائی ہے اور اس کو ہم نے ٹرائینگل شیپ میں فول کر لیا ہے اس چیزے اور اب یہ فور فولڈ ہے اب اس کی ایک سائٹ سے ہم نے سکس انچز پہ ایک لائن ڈرو کرنی ہے فیلحال ہمیں سکس پنڈ فائی انچز تک چاہیے لیکن میں سکس انچز پہ لائن ڈرو کر رہی ہوں اب یہاں سے اس کا سینٹر کر کے اس کی راؤنڈ شیپ بناوں گی اس چیزے اس سے بہت اچھی سیز کی فنشنگ آتی ہے اب اس کی اوپر سے لائن ڈرو کر لوں گی راؤنڈ شیپ اب اگر ہم اس کو یہ دیکھیں میرمیٹ کریں تو سکس پنڈ فائی انچز ہمارے کمپلیٹ ہو گئے تو اب نیچے کی طرف مجھے ٹین انچز تک چاہیے تو یہ دیکھیں یہ ٹین پنڈ فائی انچز آ رہا ہے تو یہ میں سارا ہی رکھ لوں گی تو یہاں سے بھی اس کو اوپر سے سینٹر کر اس کا کورنر کرنے کے بعد اس کی راؤنڈ شیپ اس حساب سے بناوں گی اس طرح سے جب ہم راؤنڈ شیپ بناتے ہیں تو بہت اچھی راؤنڈ شیپ بنتی ہے یہ دیکھیں اب میں نے اوپر والی راؤنڈ شیپ اور نیچے والی راؤنڈ شیپ دونوں کو کٹ کرنا ہے اوپر اور تھوڑ سے ایک سے دو پوائنٹ میں نے اوپر ہی کر کے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور نیچے سے بلکل اس کی اوپر سے ہی میں اس کی کٹنگ کر لوں گی تو اس طرح سے ہماری جو ہمارا جو گیرہ ہے اس کی کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد میں نے فرنٹ اور بیک سائیڈ کا جو گیرہ ہے اس کو الگ الگ کرنا ہے جو فرنٹ سائیڈ کا گیرہ ہے اس کی اوپر میں نے ڈیزائننگ کے لیے نشان لگانے ہیں اوپر سے فٹنگ والی جگہ سے 3.5 انچز پر نشان لگاؤں گی جیسے میں نے اوپر والی پیٹی پر لگایا تھا اور نیچے یہاں پہ 9 انچز پر مارک کروں گی ان دونوں نشانوں کو آپس میں سیدھی لائن ڈراؤ کرتے ہوئے ملا لوں گی اس طرح سے اور اب اس لائن کے اوپر سے اس کی میں کٹنگ کر لوں گی یہاں سے اس کی کٹنگ کرنے کے بعد اب یہاں سے یہ دو ایسوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا ہے تو یہاں پہ سینٹر اس کی جو لیندھ آ رہی ہے یہ 11 انچز ہے 11 انچز کے حساب سے میں نے یہاں کنٹراس پیس لیا ہے یہ دیکھیں اس کی لمبائی 11 انچز ہے اور اس کی چڑائی جو ہے فول کرنے کے بعد 4 انچز ہے یعنی 8 انچز ہے اب اس کو میں ٹرائنگل شیپ ہے یعنی کلی کی شکل میں اس کی اس ٹکے سے شیپ بناوں گی اور اس لائن کے اوپر سے اس کو میں کٹنگ کر لوں گی اب کیوں کہ یہ کڑکلی کی شیپ بننی ہے تو اب اس کی میں برابر کر لیتی ہوں لمبائی 11 انچز اس کی فولڈڈ سائیڈ ہے تو یہاں سے بھی اس کو 11 انچز پہ کر کے راؤنڈ شیپ بنا لوں گی نیچے سے اور اب اس کی میں کٹنگ کر لوں گی اس کلی کو میں نے یہاں پہ سینٹر میں لگانا ہے جہاں سے میں نے اس کو گیرے کو دو ایسوں میں ڈیوائیڈ کیا یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ اس کے سینٹر میں میں نے اس کو جوائن کر لینا ہے تو یہاں پہ کٹنگ ہو گئی اب میں نے یہ پٹیاں لی ہیں لمبی سی تین پٹیاں ہیں ان کی جو چڑائی ہے دو انچ ہے اور ان کی جو لمبائی ہے فول کرنے کے بعد 20 انچز ہے اس کو جب کھولیں گے تو 40 انچز ان تینوں کی الگ الگ بنیں گی اس کے ساتھ میں نے فریل بنانی ہے ایک اور پٹی لی ہے جس کی چڑائی ایک انچ ہے اور اب سب سے پہلے میں نے فریل والی جو پٹیاں لی ہیں ان کی میں دونوں سائیڈوں پہ فولڈنگ کروں گی دیکھیں اس جگہ سے باریک سی فولڈنگ کروں گی پہلے ایک سائیڈ سے بلکل باریک سی فولڈنگ آپ چاہیں تو اس کو پیکو بھی کروا سکتی ہیں لیکن کوٹن کے جو ڈریس ہوتے ہیں ان کو ہم باریک فولڈ کرنا چاہیں تو بہت ہی خوبصورتی سے یہ فولڈ ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے ساتھ میں اس کو فولڈ کرتی جاؤں گی اور جیسے میں اس کی ایک سائیڈ کو فولڈ کر رہی ہوں اس کی دوسری سائیڈ ہے اس کو بھی میں اسی طریقے سے فولڈ کر لوں گی یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں کو سیم ایک سیٹ میں نے باریک سا فولڈ کر لینا ہے یہ آپ بہت ہی آسانی سے فولڈنگ کر سکتی ہیں فولڈ کرنے کے بعد اب اس کو میں نے سینٹر میں اس اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے اور سینٹر میں کریس بنا لینا ہے یہ کسی ہاتھ کے بدل سے بھی کریں گے تو کریس بن جائے گی آپ چاہیں تو اس طریقے سے اس کی کریس بنا سکتی ہیں اب اس کریس کی اوپر میں نے سیلائی رکھنی سٹارٹ کرنی ہے اور یہاں اندر باریک باریک سی پښٹ بنانی ہے یہ آپ کے اپنی چوائس پہ ہے آپ چاہیں تو وہ اس طریقے سے باریک اپنی پښٹ بھی بنا سکتی ہیں اب پھر کیسر بڑی کر ا اپنی چوائس کے اوپر سلائی لگائیں اب quelہ کاب کھینچ کر اس کی چوائس کھانس گریں یہ آپ کے اپنی چوئس پہ ہے جیسے آپ کو اچھا لگے تو میں یہاں پہ اس کی باریک باریک سی چونٹس بناوں گی تھوڑا تھوڑا سے فاصلے پہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس پوری پٹی کو میں اس طریقے سے تیار کر لوں گی اس طریقے سے فریل بنا کے آپ اپنے پرنٹر سوٹوں کے اوپر بھی لگا سکتی ہیں چھوٹی بچیوں کے علاوہ بڑی گرس کی جو فروکس یا کرتی کے ڈیزائنز ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ہم اس طرح کی فریل لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں تیار ہونے کے بعد اس کی کچھ اسی کسی شیئر بنیں گی اور یہاں پہ اس کے سینٹر میں سلائل لگانے کے بعد یہ دیکھیں میں نے پوری فریل کو تیار کر لیا ہے اس کی ڈیزائننگ آگے چل کے میں شیئر کروں گی کہاں کہاں میں نے اس کو یوز کرنا ہے تو سب سے پہلے میں پیٹی کے اوپر اس کو لگانا سٹارٹ کروں گی تو جو میں نے لائن ڈراؤ کی ہوئی ہے راؤنڈ شیپ میں اس کے اوپر اس کو سینٹر میں رکھوں گی اور یہاں پہ اس کے سینٹر میں سلائل لگانے سٹارٹ کروں گی یہ دیکھیں جو سلائل میں نے پہلے لگائی تھی فریل بنانے کے لیے اس کے اوپر سے سلائل لگاؤں گی اور اس کو یہاں پہ جوائن کر لوں گی یہاں پہ پیٹی کے اوپر آپ کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتی ہیں آپ کے اپنی چوائس ہے تو یہاں سے آپ صرف آئیڈیا لیں اور آپ نے حساب سے کوئی بھی نیا سا ڈیزائن بنا لیں نیچے سے اس کو اچھے سے پکا کر کے ایکسٹر جو فریل ہے اس کی میں کٹنگ کر لوں گی اور اب جو بیک سائیڈ کی پیٹی ہے اس کے پیچھے جو کٹ میں نے لگایا تھا اس کے اوپر کٹ کے برابر کی پٹی لگاؤں گی یہ پٹی میں سیدھی سائیڈ پر رکھ کے لگا رہی ہوں اور اب ایکسٹر جو کی کٹنگ کرنے کے بعد سینٹر میں کٹ لگاؤں گی اور اب اس کو میں نے سیدھی سائیڈ پر پلٹ لینا ہے سوری اُلٹی سائیڈ پر اس کو میں نے پلٹنا ہے اور یہاں اس کو فول کر کے اس کے کنارے پر سلائی لگاؤں گی نیچے سے بھی اس کو فول کر لیتی ہوں دونوں سائیڈوں سے اس کو فول کرنے کے بعد اس کی سلائی اور اس طرح کی جو بٹن ٹیک ہم بناتے ہیں یہ بیبیز کو جب ہم نیک پہناتے ہیں تو اس میں آسانی ہوتی ہے اس کے بعد میں شولڈر کی سلائیاں لگا لوں گی فرنٹ بیک کو اوپر ہی چپ رابر رہنے کے بعد شولڈر کی سلائیاں لگا لیتی ہوں شولڈر کی سلائیاں لگانے کے بعد اب آر مولز کو میں سیمپل پہلے اس طریقے سے باریک سا فول کر لوں گی یہاں پہ کوئی پائپن وغیرہ نہیں لگاؤں گی سیمپل اس کو میں فول کروں گی دونوں سائیڈوں کو سیمپل کرنے کے بعد اب اس فریل کو میں نے آر مولز کے اوپر رکھنا ہے اور یہ دیکھیں اسے کیسے سیدھا رکھ کے پہلے والی جو سلائی ہے اسی سلائی کے اوپر لگاتی جاؤں گی اور آر مولز کے اوپر بھی میں اسی فریل کو لگا لوں گی جیسے ایک سائیڈ کے آر مول پہ لگا رہی ہوں سیم ایزر دوسری سائیڈ کے آر مول کی بھی سلائیل گاؤں گی پہلے اور سلائیل گانے کے بعد فریل کو سیٹ کر کے رکھوں گی اب دونوں سائیڈوں کے جو آر مولز ہیں سیم اسی طرح سے میں تیار کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے تیار کر لیے اب اس کو میں الٹا کر کے رکھوں گی اور اے پٹی لوں گی جو کہ میں نے نیکی اوپر لگانی ہے اور اے پٹی کو میں نے چار سے پانچ ہنچ ایکسٹر رکھنا ہے یہاں سے اور یہاں سے اس کی سلائیل گانی سٹارٹ کرنی ہے تھوڑا تھوڑا سا اور اے پٹی کو کھینچ کے لگوں گی تب ہی اس میں بہت اچھی سی فینشنگ آئے گی اور اس طریقے سے کرتے ہوئے اس پورے راؤنڈ شیپ میں یہ میں پٹی لگا لی ہے اب جو ایکسٹر چھوڑی تھی وہاں سے اس کی سلائیل گانی سٹارٹ کروں گی اس طریقے سے آگے سے پہلے فول کروں گی اور پھر دونوں سائیڈوں سے فول کر کے اس طریقے سے اور اس کے کنارے سے سلائیل گانی سٹارٹ کروں گی اچھے سے اس کو یہاں سے پکا کروں گی اور پھر اس کے کنارے سے سلائیل گانی سٹارٹ کروں گی اس طریقے سے دونوں سائیڈوں پر جو ایکسٹر میں نے ڈوری نکالی ہے اس کو ہم باندھ لیں گے بیبیز کو پینانے کے بعد اور یہاں سے بھی سیم جیسے پیچھے سے میں نے فولڈنگ کیا ہے اس طریقے سے فولڈنگ کروں گی اور تمام فیبرک کو اندر دباتے ہوئے اس کے کنارے پر ستے لگا لوں گی جو کہ بہت ہی آرام سے یہ بن جائے گا تو یہاں پہ دوسری سائیڈ پہ بھی سیم جو میری ایکسٹر پٹی ہے اس کو بھی سیم اس لیے سے میں فول کر لوں گی اور اچھے سے آگے سے اس کو میں پکا کر لوں گی تو یہ دیکھیں اس کو پینانے کے بعد ہم اس لیے سے اس کو باندھ لیتے ہیں اب نیچے والا گیرہ ہے تو اس میں ہم پہلے کلی سٹیچ کریں گے نیچے سے کلی کو سٹیچ کر کے اوپر کی طرف لے کے آنا ہے اس سے کلی جو ہے وہ بلکل سیٹ لگتی ہے دونوں سائیڈوں سے ایک سائیڈ کو بھی میں نے لگایا اور دوسری سائیڈ سے بھی کلی کو نیچے کی طرف سے ہی سلائی کر کے اوپر کی طرف لاؤں گی یہاں سے کلی کو یا فروک والے فیبرک کو بلکل بھی نہیں کھینچنا دیکھیں یہاں تک اس کو میں نے سلائی کر لیا اوپر سے جو ایکسٹر فیبرک ہے اس کی کٹنگ کروں گی کھولنے کے بعد یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سے اس کا کورنر بن گیا ہے اب میں نے گیرے کو اپنی پیٹی کے ساتھ سٹیچ کرنا ہے بلکل برابر سیٹ کر کے رکھنا ہے فرنٹ سائیڈ کا جو گیرہ ہے اس کو فرنٹ سائیڈ کی پیٹی کے ساتھ سٹیچ کروں گی جہاں پہ ہماری کلی لگی ہے وہ ہماری فریل کے ساتھ سٹیچ کرے گی یہاں سے بھی ہم نے جو گیرہ ہے اس کو کھینچنا نہیں ہے کیونکہ یہ اوریپ کرٹا ہوا ہے راؤنڈ شیپ میں ہے اور اگر کھینچیں گے تو یہ کھلا ہو جائے گا یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں کس لی کے سے یہ فریل کے بلکل نیچے ہماری کلی آگئی ہے تو سیم ایز ایڈ میں بیک سائیڈ کی فریل کو بھی گیرے کو بھی سٹیچ کروں گی فرنٹ سائیڈ کا میں نے اس لی کے سے سٹیچ کر لیا بیک سائیڈ کو بھی سٹیچ کرنے کے بعد اس کی میں فیٹنگ کی سلائی لگا لوں گی فیٹنگ ہماری یہی سے آرمال سے سٹارٹ ہوگی اس کی سلیو نہیں ہے تو دونوں سائیڈوں کی جو فیٹنگ کی سلائی ہے سیم اس کی سلائی لگا لوں گی اور دونوں سائیڈوں کی فیٹنگ کی سلائی لگانے کے بعد نیچے سے اس کو میں نے فول کرنا ہے اس کی رونڈ شیپ کو ہم اس کی سلائی سے فول کرتے ہیں تو بہت زیادہ فینشنگ کے ساتھ یہ فولڈ ہوتی ہے جیسے میں اس کو فولڈ کر رہی ہوں آپ نے بھی اس کی سلائی سے فولڈ کرنا ہے تبہی یہ بہت خوبصورتی کے ساتھ فولڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ چاہیں تو اس کو باریک بھی فول کر سکتی ہیں باریک بھی فول کریں گی تو اس کو آپ اسی طریقے سے فول کریں گی تھوڑا سا آگے سے فول کرنا سٹارٹ کریں اور اب اس کی جو فرنٹ سائیڈ ہے اس کے اوپر میں یہ فریل لگاؤں گی تو یہ والی جو فریل میں نے اوپر پیٹی پہ ڈیزائنگ میں جوز کی تھی وہی والی فریل میں گیرے پہ لگا رہی ہوں دیکھیں اس طریقے سے اس کو میں ساتھ ساتھ سیٹ کرتی جاؤں گی ہاتھ کی مدد سے کہیں پہ ہماری فریل اس لائی کے اندر نہ جائے اور اس کو اچھے سے سیٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے گیرے کے اوپر لگا لینا ہے تو یہ فریل لگانے کے بعد اس کے جو کورنر ہے ہماری کلی کا وہاں پہ میں ایک پٹرفلائی لگا لیتی ہوں اور پہ جو اس کی فائنل لکھ ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہاں پہ ہمارا فراغ بن کے ماشاءاللہ سے تیار ہو گیا ہے اس کا گیرہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے فریل کو میں نے اس لیے کے مدد سے پریس کر لیا ہے آپ کو پیٹھی ہوئی لگ رہی ہے لیکن یہ پہننے کے بعد اپنی جگہ پہ آ جائے گی اور سینٹر میں میں نے ایک پٹی کے ساتھ بٹرفلائی بھی لگا رہی ہے جو کہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ کوئی بڑا سا بٹن بھی لگا سکتی ہیں آپ کے اپنی چوائس پہ ہے اور آرموز پہ بھی میں نے سیم اس لیے کے ساتھ جو فریل لگائی ہے وہ بھی بہت ہی پیاری لگ رہی ہے نیک کے اوپر باریک سی فالڈنگ ہے ہماری پائپن کی یہ بھی بہت اچھی لگ رہی ہے آورال اس فروگ کی جو لوگ ہے یہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے بیبیز کے ساتھ پہنی ہوئی بہت اچھی لگتی ہے اور اگر ہم گرمیوں میں اس طرح کی ریزائننگ کر کے بیبیز کو بنائیں سلیو لیس فروگ تو یہ بہت ہی پیارا سا بیسٹ ڈیزائن ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اور اگر آپ مزید اس کو سٹائلش پر آنا چاہیں تو اس کے اندر آپ پرز وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں باریک سے موتی لگا سکتی ہیں آپ کی اپنی چوئس پہ ہے تو آپ کو کیسا لگا ہے یہ فروگ کا ڈیزائن آپ نے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے ویڈیو کی سمجھ آئی ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور جو لوگ چینل پر ابھی تک نئے ہوں تو بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ یہ گئے بیل آئیکن بٹن کو لازمی پریس کر لیا کریں تاکہ جب بھی اس طرح سے ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور اس کے علاوہ ویڈیو سے ریلیٹڈ جو بھی کمنٹ ہو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ لازمی کیا کریں آپ کے پیارے پیارے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہتا ہے آپ کے کمنٹس کے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لئے بہت ہی پیارے پیارے سے نینے سے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اپنا بہت سا ہے رکھیے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا ملتی ہوں نئے ویڈیو میں تب تک اجازت دیں اللہ حافظ